بلچن کا باقاعدہ آغاز کرے اور آپ کو بتائے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات ہے ابھی تک کسی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوا اٹرنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ چیف جسٹس سے استفسار کیا ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے اچھے دلائل کو ویلکم کریں گے چرمن پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری کے دلائل اس وقت چاری ہے آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں حسیب سمات میں آج اب تک کیا کچھ ہوا دیکھیں یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف یہ متفرق درخواستیں ہیں جس کے اوپر سمات کا آغاز ہوا ہے چھے رکنی لارجر بنچ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سرپراہی میں سمات کر رہا ہے سمات کے آغاز میں صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری روسٹرم پر آئے تھے اور ان کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا حسیب ملک سے بھی معلومات حاصل کریں گے بھی آپ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات اور اٹرنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی تک کسی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوا چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے اور چیف جسٹس نے کہا کہ اچھے دلائل کو ویلکم کریں گے چوین پی ٹی آئے کے وکیل کے دلائل اس وقت جاری ہیں اور آپ کو بتائیں کہ عابد زبیری نے کہا کہ خوشی ہے سپریم کورٹ بار بھی کیس میں فریق بن رہی ہے تو سمات کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی خلاف درخواستوں پر سمات جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اٹرنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی تک کسی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوا جہاں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر یہ سمات ہے ٹیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینٹ یہ سمات کر رہا ہے اس سمات کا حوال جانے گی حسی ملک سے حسی بتائیے گا دیکھیں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف جو ٹرائل سے متعلق متفرق درخواستے ہیں اس کے اوپر سمات کا آغاز ہو چکا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینٹ درخواستوں پر سمات کر رہا ہے سمات کے آغاز میں صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری روسرم پر آئے تھے اور ان کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا کہ میری طرف سے بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے رمارکس دیئے گئے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے اور اچھے دلائل سننے کو ملیں گے جس کے اوپر چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ کیا آپ کی درخواست کو نمبر آلوٹ کر دیا گیا ہے جس کے اوپر جو عابد زبیری تھے درخواست دار ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی نمبر آلوٹ نہیں کیا گیا جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ نمبر آلوٹ ہونے کے بعد آپ کی درخواست کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے عزیر بھنڈاری وہ راسترم پر آئے اور ان کے جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا اور دلائل کے آغاز میں ان کے جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ روز آئی ایس پی آر کے جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ملٹری کوٹس ہیں اس کے اندر ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ میرا جو ہے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل کے جانب سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ اب تک سویلین کے خلاف کوئی بھی ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل کا آغاز نہیں ہوا جس کے اوپر اٹرنین جنرل جو تھے ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ میں آج بھی اپنے کل والے بیان کے اوپر قائم ہوں ابھی تک کوئی بھی ٹرائل کا آغاز نہیں کیا گیا جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہ ہمیں آپ پر یقین ہے آپ کی بات پر یقین ہے جبکہ عزیر بنداری جو کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میرا جو دلائل ہوں گی وہ صرف اوپنے میں آگاہ کہ آپ کا بہت شکریہ